ایسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شیر ہے کہ جس کو اپنا بناتے ہیں وہی بچھڑ جاتا ہے میری بنتی ہی نہیں کاتی بے تقدیر کے ساتھ یہاں سیف مکڑا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے آپ کا بھائی نا دو تین دن سے نا ڈائیٹنگ پر ہے تو اب نا مجھے فل چکر آرہے تھے تو میں نے سوچا کہ نا سیف بغیرہ پکڑ لیتا ہوں اور ساتھ میں نا ایک آڑو بھی پکڑ لیتا ہوں کیونکہ مجھے اب چکر آرہے تھے فل صبح صرف دودھ پیا دا تو اب جلدی سے سیف مکاتے ہیں اور اس کے بعد آڑو مکائیں گے اور پھر لگاتے ہیں کوئی شغل ملے لیکن فلح ہم جا رہے ہیں ابھی فیصل کو لینے حمزہ بائک بائک چلا رہے ہیں ٹھیک ہے باقی میں پیچھے بیٹھ گئے اکیلے اکیلے نا سیف اسلام علیکم ہم یہاں سے نا ٹکے ٹرائے کریں گے اور جو پیس وغیرہ وہ بھی ٹرائے کریں گے سٹریٹ فوڈ جو ہے نا وہ آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں حالتکہ جو ہمارے گھر کے نزدیک جو جتنے بھی ہیریہ ہے اس کو ہم پہلے کور کرنے والے ہمارے گھر کی جتنے بھی نزدیک جگہ ہے وہاں سے ہم چل گئے نا مزے مزے کے کھانے کھائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے باقی آپ دھوہ جو ہے وہ چیئے کھائیں گے ان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کافی مطلب کے ہیوی قسم کا ہے تو ہم یہاں سے نا ٹکے ٹرائے کریں گے اور جو پیس وغیرہ وہ بھی ٹرائے کریں گے باقی تھوڑی در چل گے نا سامنے ہی وہاں پہ یا یہاں پہ بیٹھ گے نا ویٹ کرتے ہیں اور جیسے ہمارا آرڈر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر کھائیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے کھانا جو ہے یار وہ تم دیکھ سکتے ہو آگیا ہے ابھی جو ہے نا یہ فل گرم ہے تو ابھی ٹرائے کرتے ہیں اس کو یہ ساتھ میں دہی ہے اور آؤٹ کلاس یار بہت ہی لیول کا ٹیسٹ ہے بہت ہی آؤٹ کلاس ہے گرم گرم ٹکے ہیں بہت ہی مزے کے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں یہاں پر بہت زیادہ آؤٹ کلاس جتنے الفاظ بولوں یار کم ہے سیریسلی اس کو چیسٹ بھی اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں مزاہ 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 قسم سے ہاف پیس کھایا ہے ہاف ہم سے نہیں کھایا گیا کیونکہ آپ کو بتا ہے آپ کا بھائی ڈائٹنگ پر آیا تو کچھ کھا نہیں رہا باکی یہ حمزہ پیک کر آگے گھر لے جائے گا ٹھیک ہے حمزہ اس کو پیک کروا دی روٹی پریش رکھوا لی ہے حمزہ گرم روٹی پریش رکھوا لی ہے یار احمد اس کو پیک کر دی ٹھیک ہے اور پیسے بتا دے کتنے ہو گئے پانچ سو سی ہو گئے رات کو میں بہت لیٹ سویا ہوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے دو سے تین گھنٹے کا نیپ لیا ہے اور پھر میں اٹھے گیا ہوں اب میں جا رہا ہوں فی الحال واک کر لیں اور باقی یار مطلب یہ میرا موڈ جو تھا رات کو بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا ابھی پارک میں چل کے آپ سے بات کرتا ہوں ویسے بھی ڈائٹنگ تو چل رہی ہے تو جارا واک کر لیں گے تو سیٹ ہو جائے گا پارک میں یار میں پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے اور اب نہ واک کرتے ہیں باقی یار میرے سے ویلوگنگ نہیں ہو رہی میرا مطلب یہ بار بار ایک ہی بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں بات کو کیسے سٹارٹ کروں آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے جن کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تو یار جب انسان نہ مطلب کہ لاکھ اپنی دلیلیں دے لے نا سچائیاں اپنی بیان کر لے تو اس پہ یقین نہیں آتا کیونکہ جب ایک بات اگلے بندے کے مائنڈ میں بیٹھ جائے نا کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے تو آپ نہ ہزار مرتبہ اپنی سچائیاں پیش کر لوگے نا لیکن جو بات اس کے مائنڈ میں ہے نا آپ اس بات کو کبھی بھی باہر نہیں نکال سکتے ہیں میری نیچر ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لے جاتا ہوں بات ہے سیدھی بھائی تو اگر کوئی مجھے اس طرح کا بول دینا تو یار میں ساری رات اس بات کو سوچتا رہتا ہوں کہ یار میں تو اس طرح کا ہوں بھی نہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا میں امام صاحب ہوں یہ بھی نہیں ہے بات لیکن یار میں بات کو مائنڈ کر جاتا ہوں کہ یار ہاں میں نے یہ والا کام کیا ہی نہیں جب میں کروں پھر میں کہتا ہوں ہاں یہ میری غلطی ہے جب میں وہ کام کروں ہی نہ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو غلط ہے اگر اس طرح کا کوئی سین ہوتا تو ہمارے ہونٹ کالے ہوتے ہمارا یہ جو پیٹ نکلا ہوا ہے باہر یہ بھی اندر ہوتا بہت بوری طرح کی میری گیدرنگ ہوتی مطلب کہ بہت سی ایسی جگہ ہوتی جہاں پر مطلب کہ میں بیٹھتا جا کر آ تو یار ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی یہ بات ہے کہ میری یہ غلطی ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتا لیکن یار ہر کسی کی اپنی لائف ہوتی ہے تو اچھا بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے نا اب میں اس کو کیا سمجھاتا کیا ہی بولتا اس کو تو باقی میری یہ جو ہے نا چھوٹی سی غلطی ہے اس کو سمجھایا نہیں میں اس کو سمجھا دیتا اس کو کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ بری ہے ایسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شیر ہے کہ جس کو اپنا بناتی ہیں وہی بچھڑ جاتا ہے میری بنتی ہی نہیں کاتی بے تقدیر کے ساتھ مطلب کی کسی کے ساتھ نہیں نظر آئیں گے بھائی بہت کم کر دیں گے ہر کسی کے ساتھ ٹھیک ہے بس ادھر تک ہی ان کے ساتھ سفر ہوگا بس یہیں تک ان کے ساتھ کہانی ہوگی یہیں تک ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہوگا بس ٹھیک ہے یار پھر ختم ہی کرتے ہیں یہاں پہ تو اب بہت کم کر دیں گے سب کے ساتھ تو اب میں کیا ہی مطلب کہ اپنی صفائیاں دلیلیں پیش کروں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں جس کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہی جس کو میں بتانا چاہا رہا ہوں وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے باقی دیکھ رہے ہو اتنا بڑا میں نے چکر لگایا مجھے نے سانس پھول رہا ہے کیونکہ کافی دن بہت دنوں بعد میں نے واک سٹارٹ کیا ہے تو ابھی واک کرتے ہیں بس یہی بات آپ سے شیئر کرنی تھی جن سے میں نے بات شیئر کرنی تھی ان کو تو پتہ چل گئے ہوگا نا باقی یار الفاظ نہیں ہیں واک کرتا ہوں آ کر بیٹھ گئے ہوں تھوڑی دیر یہاں بھی بیٹھتا تو نہیں ہوں اب نکلتا ہوں دوبارہ ٹریک پر ٹھیک ہے آگے سے نا لیڈیز آ رہی تھی تو میں سائٹ پر بیٹھ گیا چلو اب میں واک کرتا ہوں پھر آپ کو ملتا ہوں بائے تھوڑی دیر یار واک کر لی ہے ٹھیک ہے اور پسینہ جو ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ پسینے سے برا حال ہو گیا ہے تو اب چلتا ہوں گھر گھر جا کے نہاؤں گا پہلے اور پھر اس کے بعد دہی کھانے جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل رات کو میں نے نہ چکن وغیرہ کھا لیا مسالے والا تو ڈائٹ پر تھا لیکن اہاں میں ایک بات آپ کو یہ بھی ضرور بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ڈائٹ کر رہے ہو تو ڈائٹ میں جو ہے نا کوئلے والا جو جیسے چکن ہے وہ آپ لازمی کھا سکتے ہو کوئلے والی فیش اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ لازمی کھا سکتے ہو اس کا کوئی مطلب یہتنا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا خیر بس آخر میں ایک بات کروں گا اور پھر اس بات کو انڈ کر دیتا ہوں کہ یار پچھلی مرتبہ بھی محرم میں کوئی بچھڑ گیا تھا اور اس محرم میں بھی پھر ایسا سین ہوا ہے دہی لے کر آ گیا ہوں اور اب جا کے دہی کھاتا ہوں گھر واقعی یار موڈ جو ہے نا وہ میرا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو اس ویلوگ کو کر رہا ہوں میں یہیں پر اینڈ لائک اور سبسکرائب کر دو اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور بہت ساری دعائیں کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اور اوکہ بیر موسیقی